اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلینیکل سائیکولوجی مال جاتی نفسیات تو نفسیات کی اندر سائیکولوجی کی اندر جو فیلڈ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کلینیکل سائیکولوجی کیونکہ کلینیکل سائیکولوجی میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کی جو رویہ ہے جو کردار ہے اور جو انسان کو ذہنی جو بماریاں ہیں جو منٹلی ڈس آرڈرز ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے اور آج کلینیکل سائیکولوجی اس لیے ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے سائیکولوجی میں تو دوستو ایک وقت تھا کہ جب سائیکولوجی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اس کو ایک عام سا مضمون سمجھا جاتا تھا اور لوگ اسے حیثیت نہیں دیتے تھے جبکہ وونٹ نے اپنی لپزی کے مقام پر اس کی سب سے پہلے لابارٹی بنائی تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی کیونکہ اس کے بعد اسے ایکسپیریمنٹل سینس کی حیثیت حاصل ہوئی جبکہ جے بی وارٹ سین نے جبکہ بہیویوریزم کا اپنا ایک نظریاں پیش کیا تھا تو آج سائیکولوجی ہماری زندگی کے ہر ایک میدان میں ہے چاہے وہ کھیلوں کا محکمہ ہو چاہے وہ صحت کا چاہے وہ فرینزک سائیکولوجی ہو چاہے وہ محول ہو تو چاہے وہ پاغل خانہ ہو اور چاہے وہ آرمی کا ادارہ ہو تو سائیکولوجی تو تمام کے تمام جو ادارے ہیں ان میں ہیں اس وقت اپنا اہم کا ادار ادا کر رہی ہے آج جس میں سائیکولوجی بہت زیادہ کام کر رہی ہے ان میں سے ایک تو ہے سکول سائیکولوجی لیکن ہمارے جو ممالک ہیں ایشیائی ممالک ہیں ان میں تو جو سکول کی سائیکولوجی ہے ایڈوکیشنل سائیکولوجی ہے اتنی اہم نہیں ہے اس کو اہمیت نہیں ملی مگر جو ویسٹرن کنٹری ہے ان میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر کلینیکل سائکولوجسٹ کے لئے ایک سیٹ ہر ایک سکول میں تقریباً مختص کی جاتی ہے رکھی جاتی ہے تو دوستو وات اس کلینیکل سائکولوجی تو یہ کلینیکل سائکولوجی ہے کیا تو یہ مال جاتی نفسیات کلینیکل سائکولوجی جو ہے فرد کے کردار میں پائی جانے والی بے زابطگی اور ذہنی الجنوں کا مطالعہ کرتی ہے یہ کیا سٹیڈی کرتی ہے منٹلی ڈس آرڈرز کو اور جو انسان جو بے زابطگی کے ایسی حرکات کرتا ہے جو معاشرے سے نہیں ملتی تو ایک شخص ہے جو ایسی حرکات کرے گا جس سے لوگ سب پریشان ہوتے ہیں اگر دس بنے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو ایک دوسرا بندہ جو قریب بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پر اپنا ہی ایک ٹاپک چھیڑ دیتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ سب سے الگ ہوگا اس میں اور ان لوگوں کے ذہن میں ایک فرق پایا جائے گا اگر مسال کی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہو فل گرمیوں کا موسم ہو اور اس نے اوپر جیکٹ پہنی ہو اور اس نے اوپر یہ جو لیف رضائی لی ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا تصور کریں گے دوسری جانب ایک شخص ہو جس نے سردیوں کا موسم ہو اور کہر الود سردی پر رہی ہو مگر اس نے اپنے پورے جسم کی اوپر کچھ مینہ پہنا ہو اوپر ایک بریق سی بنین پہنی ہو اور وہ سردی میں بھی ٹھر رہا ہو مگر وہ کیا ہے کہ وہ اس کو نہ اہمیت دے تو کیا ہے کہ اس کا جو کردار ہے وہ معاشرے میں بلکل ہی ایک الگ ہے تو اس کی کیا ہے کہ معاشرے کے ساتھ اس کی ایڈجیسٹمنٹ بلکل نہیں ہے اس میں ایڈیپٹیشن کی صلاحیت نہیں ہے ذہنی امراض کی علامات اور اقسام کا جائزہ لیتی ہے تو جو کلینیکل سائیکولوجی ہے اس میں سب سے اہمیت کی جو حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ میدان ہے یہ جو سائیکولوجیکل جو ڈس ایوڈرز ہیں جو ہماری دماغی پرماریاں ہیں یہ انس کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے یہ اس کو حل کرتی ہیں نیت ذہنی الجنو کی وجہات ریافت کرنے کے ساتھ ان کا علاج بھی کرتی ہیں تو مال جاتی کلینیکل سائیکولوجی کا شعبہ ذہنی صحیح سے متعلق ہے تو یہ انسان کے جو ذہنی پرابلم کسی بھی قسم کی ہو یہ اس کو حل کرتا ہے اگر آپ آج کی ایک مثال لے لیجئے تو ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو فیزیشن ہیں ان کے پاس ایک عورت ہو وہ ہر ایک دو دن کے بعد آتی ہے تو وہ اسے کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے تو وہ اسے پین کلر دے دے وہ ہر روز جا کر اسے کھائے اور اسے سکون ہو جائے وہ پھر اگلے دن جائے کہ وہ مسلسل اس کی یہ روزانہ کی روٹین ہو کہ وہ روز جائے اور وہ اسے پین کلر میڈیسن دے وہ کھائے اور اسے آرام آ جائے تو کیا ہے کہ وہ جو فیزیشن ہے وہ اس کا پیشن نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہے وہ دپریس ہے اس کی معاشرے کے ساتھ ایڈجیسٹ میٹ میں پرابلم ہے ایڈیپٹیشن کی پرابلم ہے کہ اسے کوئی ایک معاشرے میں ایک ذہنی مسائل ہے تو مال جاتی نفسیات کیا کرے گا کہ اس کے ایک پورا جو پہیوئر اس کا جو کریکٹر ہے اس کو اینالائزز کرے گا تو مال جاتی نفسیات کا خصوصی تعلق مسائل میں گھیرے ہوئے لوگوں کی نفسیاتی وظائف کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی الجنوں اور مشکلات کو ختم کرنے سے ہیں تو اگر وہ عورت ہے اس کو کیا ہے کہ اس کو نفسیاتی وظائف ہے اس کا جو فنکشننگ کا کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے لیکن سائیک اس کے ستارڈ ڈیل کرے گا کہ اس سے وہ ایسی کون سی پروبلم ہے جو ہر روز ہی پیش آ جاتی ہے ہر روز ہی وہ دعائی لیتی ہے تو اس کی درد ختم ہو جاتی پھر درد ہو جاتی پھر درد ہو جاتی تو کیسا سائیکولوجست جو ہے وہ کلینیکل سائیکولوجست ہے وہ اس کی بہیوئر کے انیلائزز کرے گا نفسیات کی یہ شاخ نفسیات مسائل میں مبتلہ افراد کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لئے اپنی ذمہ داریاں جا رہی ہے گوہ اس شعبے کا مطمئن نظر مریضوں کی صحتیابی ہے جس کے لئے معلومات کا فروغ مہارتوں کی تربیت اور عالی تحقیقی کام جاری و ساری ہے تو اس شعبے کا جو تلق ہے اسے جو ڈیپارٹمنٹ کا تلق ہے وہ ہے ذہنی بماریوں کے ساتھ ذہنی مسائل کے ساتھ تو کلینیکل سائکولوجسٹ مال جاتی مہارین نفسیات کا رویہ اسے دیگر مہارین نفسیات سے ممتاز بناتا ہے یہ انہیں دوسرے سب جو سائکولوجسٹ ہیں ان سے فضیلت دیتا ہے مال جاتی کلینیکل سائکولوجسٹ جو تربیت حاصل کرتا ہے جن طریقوں کو اس مال میں لاتا ہے جس طرح مسائل سے اس کا واسطہ پڑتا ہے جس محول میں وہ یہ فرز فرائز ادا کرتا ہے جن مریضوں کی مسیح کرتا ہے اور وہ تمام مسائل جن سے وہ نبرد آزمہ ہوتا ہے سب مل کر اس کی سوچ اور رویے کو مال جاتی اور منفرد بنا دیتے ہیں یہ مہارین مریضوں کی انفراد دیت اور مسائل کی پچیدگی کو مدے نظر رکھتے ہوئے مال جا کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں تو کلینک کا ینانی ماخذ بیڈ یعنی بستر ہے تو کلینک کا جو مقصد ہے اس کا جو مطلب ہے معنی ہے وہ ہے بیڈ اور وقت کے ساتھ اس کا محفوم بھی بدلتا رہتا ہے تب کے حوالے سے اس کا محفوم نگہداشت یعنی کیور ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دہان دینا کسی کا خیال رکھنا گویا بستر پر پڑے فرد کینے گہداشت کرنا اس لئے کلینک کی اسطلاح مطال کی گئی کیونکہ ذہنی مریضوں کی نہیں ہداشت اور علاج معالجہ ہی اس کا نسب الائین ہے تو جو کلینک جو سائیکولوجی ہے اور جو سائیکولوجی ہے اس کا جو مین مقصد ہے ذہنی بیماریوں کا ذہنی مریضوں کا علاج کرنا تو یہ آج ذہنی مریض ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ذہنی مسائل ہی اتنے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر تو ہمارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے تو مال جاتی نفسیات کا ایک مقصد تو عمومی ہے دوسرا خصوصی ہے تو عمومی مقصد میں تو فرد کے کردار اور ذہنی عمال کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے جبکہ خصوصی مقصد ایسے افراد کا مطالعہ ہے جو ذہنی الجنوں میں گرفتار ہیں تو اس کا جو عمومی مقصد ہے وہ تو یہ ہے ان جو جو ایسی یوز کی جاتی ہے بھرتیوں کے لیے جوب کے لیے لوگوں کی کر جاتی ہے ایک تو جو سوج کے بارے میں لوگوں کے رائے کے بارے میں پتا جائے لوگوں کی خوشات کے بارے میں پتا جائے اس کا یہ حمومی مقصد ہے جو خصوصی مقصد ہے وہ ہے mental disorders جن کے مسائل ان کی وسائل سے زیادہ پھیل گئے ہیں جو اپنے وسائل کا دوس اندازہ نہیں کرتکتے جن کی زندگی نارمل اور صحت من نہیں رہی بلکہ بے زابطگی اور ان حطات کا شکار ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی اب adjustment نہیں رہی لوگوں میں adaptation کی صلاحیت نہیں رہی یہ لوگ ان کا علاج کرتے ہیں ذہنی مریضوں کا نفس نفسیاتی علاج کرنا علاج کے نت نئے طریقے دریافت کرنا امراض کی درجہ بنتی اور علامات کی وضاحت کرنا اور اس کے ساتھ ایسے تمام اسباب و عوامل کا مطالعہ کرنا جو ان ذہنی امراض کو پیدا کرنے کا باعث ہیں یہ سب مال جاتی نفسیات کا فریضہ بھی ہے اور مقصد بھی تو اس مقصد کے لئے جدید ازمائشیں اور تحقیقات درکار ہیں جس کے لئے مہارین کوشہ ہیں تو اس کے علاوہ مریضوں کے حلال کا جائزہ لینا اور انہیں بہتر بنانا بھی اس کا مقصد ہے تو نفسیات کے جس شعبے میں بھی نفسیاتی نفسائل کا علاج درکار ہوگا مال جاتی نفسیات اپنی خدمات کے ساتھ حاضر ہوگی تو آج ہماری جو منٹل ڈس آرڈرز میں سب سے اہمیت رکھنے والی جو ایک بیماری شامل ہو رہی وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کی تو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہمارے معاشرے میں اب جگہ جگہ مل رہے ہیں جو لوگ جانے ان جانے میں اس بیماری میں لگ جاتے ہیں وہ بے شمار مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور جو کلینیکل سائیکولوجی کے جو بہرین ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور اپنا فیضہ انجام دیتے ہیں دوستہ یہ تھا ہمارا ٹاپک مجمین ہے آپ کا اپسند آیا ہوگا اللہ حافظ مجمین ہے